بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں دماغ انسان کے اندر ایک ایسا جزب ہے ایک ایسا پارٹ ہے کہ جو ساٹھ ستر کلو کی باڈی کو موف کراتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کو کمانڈ دیتا ہے اس کو حکم دیتا ہے اب ایک دماغ کے اندر اون این ایوریج ایڈرلٹ کے اندر ایٹی سکس تھاؤزنڈ نیورانز موجود ہوتے ہیں اور یہ سوا کلو کا تقریبا سوا کلو کا دماغ جو ہے وہ پوری باڈی کو چلا رہا ہوتا ہے اس کو بتا رہا ہوتا ہے اگر ہم اس سوا کلو کے پارٹ کو ٹرین کر لیں اس کو سکل فل بنا لیں تو یہ ہماری باڈی کو بہترین انداز کے ساتھ ہمارے جو ایمز اینڈ اوبجیکٹیوز کی اچیبمنٹ کے لیے ایکسیلنٹلی گائیڈ کرے گا اور یہ اس کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ سوپر کمپیوٹر سوپر کمپیوٹر تو یہ ہےاں سوپر کمپیوٹر ہم نے یہ خود سے پرکیوٹر اس کو شارپن کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو تیز کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھئے کہ ہمارے پاس کوئی بھی اوزار موجود ہوتا ہے جب اس سے ہم کام لیتے رہتے ہیں کام لیتے رہتے ہیں آپ پینسل سے لیڈ پینسل سے لکھتے ہیں جب وہ لکھنا جو ہے تھوڑا کم کر دیتی ہے تو اس کو شارپ کرتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس ڈیفرنٹ گھروں کے اندر اوزار ہیں اس سے کام لیتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو شارپ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے ایک وقت کے اندر تو اب اس کے اندر جو نیورانز موجود ہیں اگر ہم نے اس کو شارپ کرنا ہے تو دو میتھڈالوجیز ہیں ایک تو یہ ہے کہ گرو مور نیورانز کہ اگر نیورانز جہیں ان کی تعداد ہم بڑھا لیں اپنے برین کے اندر تو وہ تیز ہو جائے گا یا جو اولڈ نیورانز جہیں وہ تھوڑے سوست ہو گئے ہیں ان کو ایکسرسائز کر کے نارملائز کیا جائے اچھا اس کی چند ایک جو ہے وہ ایکسرسائزز ہیں جو ہر بندہ کر سکتا ہے ہر بچہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے تھوڑی سی افورٹ کرنی پڑتی ہے سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ اپنے برین کو چیلنج دیں چیلنج کیسے دیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ رائٹ ہینڈر ہیں دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں برش دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سے برش کرنے کی کوشش کریں لکھتے آپ رائٹ ہینڈ سے ہیں چند ٹائم کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے چاہے دس منٹ کے لیے آپ لیفٹ ہینڈ سے لکھنا سٹارٹ کریں تو دماغ جو ہے وہ چیلنج ہوگا چیلنج ہوگا آپ کی لکھائی بہت اچھی نہیں ہوگی لیکن آپ تھوڑا سا تھوڑا سا کوشش کریں گے کوشش کریں گے کوشش کریں گے ایک نئی چیز ایک نیا جو ہے آپ کے میموریز جو ہیں اول میموریز وہ سٹونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور ایک اور ایکسرسائز جو کی جا سکتی ہے اور بڑی آسان ہے کہ لپ ریڈنگ کریں لپ ریڈنگ کیا ہے کہ کانوں کے اندر کوئی چیز تھوڑے سے کارٹن برڈز دیکھیں تو دوسرا بہن یا بھائی یا کوئی بھی وہ بولے اور آپ اس کے لپ کو ریڈ کریں آپ کا جو برین ہے وہ چیلنج ہوگا ٹھیک ہے نارملائز ہوگا اور ایکٹیوٹی کی طرف جائے گا ایک اور ایکسرسائز کہ آپ ہاتھ سے آپ کیلکولیٹر یوز کرتے ہیں مہد کے لئے تو سیمپل کیلکولیشنز یا تھوڑی سی اباب لیول کی وہ کوشش کیا کریں کہ آپ چلتے پھرتے زبانی کریں میموری کریں ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ بچے بھول گئے ہیں ملٹیپلیکیشن کی کوشش کریں آپ کا دماغ جو ہے وہ چیلنج ہوگا اور ہر عمر کے اندر ہر ایج کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ نیو سکلز سیکھیں وہیں پہنا رہیں جو نئے سکلز ہیں نئے نئے ہنر ہیں نئے ہنر میں کیا چیز ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ آرٹ ورک نہیں کرتا تو آرٹ ورک سٹارٹ کر دے فاپرے فارغ وقت کے اندر پانچ دس منٹ ڈیلی کا دے یا کوئی بھی انٹرسٹ کی چیز ہے کوئی بھی انٹرسٹ کی چیز ہے تو وہ سیکھنا جس میں اس کا انٹرسٹ ہے اس کو سیکھنا سٹارٹ کر دے اور دا موسٹ امپورٹنٹ جو ایک سٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اپنے برین کو شارپن کرنے کے لیے کہ ویولائز دا تنگس دا تنگس دا تنگس دا تنگس کہ ایسی چیزیں جو آپ آپ سوچیں کہ جو ہونی چاہیے یا جو آپ بننا چاہیے ان کو آپ بیٹھ کے ڈیلی جو ہے پانچ منٹ کے لیے سٹارٹ کے اندر سوچا کریں اچھا اگر میں یہ بن گیا تو میں کیسا ہوگا پھر میں کیا کروں گا اچھا پھر یہ ایکٹیوٹی ہوگی یہ ایوینٹ ہوگا یہ ایمیجینیشن جو ہے ویولائزیشن جو ہے یہ بہت بڑا سکل ہے بہت بڑا ایک طریقہ ہے بہت یہ جو سکسیسفل پرسنز ہیں جو بڑے بزنس ٹائکونز ہیں وہ اسی ایمیجینیشن سے اسی جو ہے ویولائزیشن سے نئی چیزیں جو ہے سوچتے ہیں اب دیکھیں پہلے کوئی کسی قسم کا کوئی ذہن کے اندر ہی نہیں تھا کہ کمپیوٹر اس لیول پر پہنچ جائے گا اب کتنا فاسٹ ہو گیا ہے ایمیجینیشن سے کہ سوچا گیا ٹھیک ہے یہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں خلا کے اندر سوچا گیا تو پہنچے ہیں ٹھیک ہے تو سوچنے کی سوچنے کی ایکسرسائز جو ہے یہ آج سے ہی آپ لوگ سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کے اندر پوزیٹیو وائبز پیدا ہوں گی اور آپ کے اندر چینج آئے گی سوچنے کی